سروائیکل سپونڈلائٹس کی ایکسرسائز اس کے لیے آپ کو آئیڈیلی بلکل سیدھے بیٹھنا چاہیے اور سامنے آپ کے اگر شیشہ ہوگا جس میں ہم دیکھتے ہیں ایک کو اپنے آپ کو دو بیسٹ رہتا ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ایسے لے جائیں گردن کے پیچھے اور اس کے بعد میں اپنے سر سے جور لگائیں کہ پیچھے کی طرف ہمارا سر جائے اور ہاتھ سے ایکوال پریشر سے اس کو روکیں اور یہ جھٹکے سے نہیں کرنا چاہیے گریجولی کرنا چاہیے تو ایسے کرا اور ایک دو تین چار پانچ یہ گن لیا اس کے بعد دیرے دیرے اس کو ریلیکس ہونے دیا پہلی ایکسرسائز یہ ہو گئی دوسری میں تھوڑی کے نیچے ہاتھ لگایا اب تھوڑی کو ہمیں نیچے دبانے کی کوشش کرنی ہے ہاتھ سے روکنا ہے اس میں کوئی جھٹکا نہیں آنا چاہیے دیرے دیرے پریشر بڑھانا ہے میکسیمم پریشر کر کے ایک دو تین چار پانچ پھر دیرے دیرے اس کو ریلیکس کرنا ہے دو ایکسرسائز ہو گئی دیسری ایکسرسائز میں پھر گردن کا موومنٹ نہیں ہونا کیا وہ ٹینشن آنا ہے ہاتھ ادھر گال کے ایک سائیڈ میں لگایا اور اس کے بعد میں اپنے ادھر گھومانے کی کوشش کرنی ہے ہاتھ سے روکنا ہے ویسے ایک دو تین چار پانچ کوئی جھٹکے سے نہیں کرنا گریجول موومنٹ کرنا ہے ایسے اس سائیڈ اس کو ریپیٹ کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ اب ہاتھ ادھر لگانا ہے اس کان کو اس کندے کی طرف جھکانے کی کوشش کرنی ہے اور ہاتھ سے اس کو روکنا ہے اور وہ بھی جھٹکے سے نہیں کریجول ہی ہونا ہے جیسے ایک دو تین چار پانچ ایسے ادھر ایک دو تین چار پانچ تو یہ چھے ایکسرسائز ہو گئی ان کو پانچ پانچ بار کرنا ہے صبح کو اور شام کو شروعات میں اور اس کے بعد میں دیرے دیرے اس ایکسرسائز کو بڑھانا چاہیے جیسے کہ ہم بتاتے ہیں اور اگر درد اس کو کرنے سے بڑھا ہے تو ان کو شروعات میں کم کر دینا چاہیے ان کو کہتے ہیں سروائیکل آئیسومیٹرک ایکسرسائز